اتتا مشکو حالانکہ جنگوں کی وجہ سے فرصت کے لمات کامی مجسر آئے اور دوسرے امور کی طرف بھرپور توجہ نہ دے سکی لیکن انہوں نے علم کو فروغ دینے کی زبردست کوشش کی ان کے دربار میں تین طرح کی مذہبی مجالس ہوتی تھی وعظ علمی مبیسے اور مجالس ذکر ہفتے میں تین بار وعظ کی مجلس آرستہ ہوتی تھی رمضان المبارک کے مہینے میں وعظ کی مجلس روزانہ ہوتی تھی جنگوں اور مہمات کے دوران میں بھی وعظ ہوتے تھے چھین سو انتیس جری با مطابق بارہ سو باتیسی اسفی میں اتتا مش نے قلعہ گولیار کا جو محاصرہ کیا تھا وہ گیارہ ماہ تک جاری رہا تھا طبقات ناصری کی مصنف مولانا منحاج الدین عثمان بن سراج الدین لشکر کے ساتھ تھے محاصرے کے دوران میں مجالس میں وحی وعظ کیا کرتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ اس محاصرے کے دوران امیر لشکر کے خیمے میں پچانوے نائنٹی فائی مجالس منقد ہوئے عید الازہا کے موقع پر مولانا منحاج الدین ہی نے نماز کی امامت فرمائی اور خطبہ پڑا چھین سو تیس ہجری با مطابق بارہ سو تیسی اسفی میں قلعہ گولیار فتح ہوا تو مولانا منحاج الدین کو وہاں کا قاضی خطیب امام اور متصب مقرر کے گیا مولانا منحاج الدین فرماتے ہیں عطماش کے دور میں علم و عدب کی جو ترکی شروع ہوئی وہ برابر بڑھتی چلی گئی عطماش نے علم کو عام کرنے کے لیے جا با جا مدارس قیم کیے ان مدارس میں دیلی کا مشہور مدرسہ معزی خاص طور پر قابل ذکر ہے جسے معزی الدین شہاب الدین غوری کے نام سے معصوم کیا گیا تھا بدائیوں میں بھی اسی نام کا ایک مدرسہ قیم کیا گیا تھا اس سے متصل مسجد تھی عطماش کے دور میں ایشیا بھر کی علماء اور انشاء پردازوں کی بڑی تعداد برے سہیر میں اکٹھی ہو گئی تھی عطماش کی سرپرستی میں ان علماء اور انشاء پردازوں نے بڑے پیمانے پر تصنیف و تعلیف کا کام کیا اس طرح گران قدر علمی خزانہ محفوظ ہو گیا اس دور کے سہب علم لوگوں میں نور الدین آفی کا نام نہایت اہمیت کا حامل ہے انہوں نے کتاب جامع الحقایت لکھی اور کتاب الفرج بعد الشدہ کو عربی صرف فارسی میں منتقل کیا عطماش نے نظام حکومت کے موضوع پر بھی بڑی توجہ دیا چنانچہ اسی دور میں مشہور منتقل فخر مدبر نے اپنی کتاب عداب الملوک لکھ کر عطماش کی خدمت میں پیش کی اس کتاب کو عداب الحرب والشجاہ بھی کہا جاتا ہے اس کتاب میں بہت سے سیاسی انتظامی اور فوجی اداروں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے یہ کتاب لسانی تحقیقات اور قرون وستی کی فن حرب کی تاریخ کی مطالعے کے لیے مفید ہو سکتی ہے اس کتاب میں بنائے لاہور کے بارے میں ایسی معلومات ہیں جو اسے قبل کسی اور ماخذ میں مجسر نہیں آئیں یہ کتاب شمس الدین عطماش کے نام مینون کی گئی کتاب میں فرما رواہوں اور وزراء کے فریض ہر قسم کی اصلے لشکر کی خصوصیات میدان جنگ کے طریقے فوج کی حقوق فتہ و زفر کے آداب جزیہ خطا و سزا گھوڑوں کی شناخ اور ان کی بیماریاں علاج وغیرہ کا بیان تفصیل سے کیا گیا ہے عطماشی کی دور میں موید جاجری نے امام غزالی کی مشہور کتاب آجہالعلوم کا فارسی میں ترجمہ کیا اور اسے عطماش کے نام معنون کیا اس دور کے ممتاز شورہ کرام میں امیر روحانی اور تاج الدین ریزہ شامل ہیں عطماش نے فقر الملک کو اپنا وزیر مقرر کیا تھا جو بغداد کی خلیفہ کے دربار میں تیس سال کام کر چکے تھے وہ اپنے علم و دانش کی وجہ سے مشہور تھے اس دور میں دیوان رسیل یعنی سیکٹریارٹ کے انچار کے عوضے پر مولانا تاج الدین دیلوی فیض تھے ممتاز کا ذات یعنی ججوں میں قاضی ساد الدین کردری قاضی حمید الدین ناغوری قاضی قطب الدین کاشانی اور قاضی نصیر الدین شامل تھے ممتاز علماء اکرام میں مولانا شرف الدین ابو قوامہ اور شیخ علی بن حامد کوفی کے نام نمائے ہیں ممتاز شاعر بہاودین علی بن ایمن تو فن حرب سی بھی واقع تھے انہوں نے جنگوں میں بھی حصہ لیا تھا بعد میں عطمش نے انہیں بدائیوں کا امیر داد مقرر کر دیا تھا عطمش نے انصاف کا بول بالا کیا انہوں نے حکم دیا تھا کہ جس فرق کو یہ شکایت ہو کہ اس پر ظلم کیا گیا ہے وہ پیلے رنگ کا لباس زیبتن کرے تاکہ اسے آسانی سے پہچان کر ان کی داد رسی کی جا سکے عطمش نے اپنے قیامگاہ کے دروازے پر دو برج بنوا کر ان پر سنگ مرمر کے دو شیر نصب کروایا تھے دونے شیروں کے گلے میں گھنٹیاں بندی ہوئی تھی جس کسی کو انصاف کروانا ہوتا یا ظلم کی شکایت کرنی ہوتی تو وہ دن جہ رات میں کسی بھی وقت آ کر یہ گھنٹیاں بجا سکتا تھا انصاف سے متعلق عوضہ امیر داد کا تھا جسے ہم چیف جسٹس کہہ سکتے ہیں امیر داد بہت بختیار ہوتا تھا اور اسے کثیر تنخواہ ملتی تھی اس منصب پر سہب علم اور متقی شخص کو مقرر کیا جاتا تھا اتتمشق کے دور میں جو تعمیرات ہوں ان میں سے بھی اتتمشق اسلامی زوق کا اندازہ ہوتا ہے اس سے قبل تعمیرات پر مقامی رنگ کی چھاپ تھی لیکن اتتمشق کے زبانے میں اسلامی فن تعمیر و ثقافت کو فروغ دیا جانے لگا اتتمشق نے بدائیوں کی عیدگاہ اور جامع مسجد بنوائی اجمیر میں سنگ سرخ سے آلی شان مسجد بنوائی جسے ڈھائی دن کا جھونپٹا کہا جاتا ہے اس کی مراب پر سن تعمیر چھین سو چودہ ہجری دار جائے کسپہ منوار زلہ بجنور کی وسیع جامع مسجد بھی اتتمشق نے بنوائی تھی اتتمشق کے فیشرو قطب الدین اہبق نے دیلی میں قطب منار اور مسجد قوت اسلام تعمیر کروائی تھی اتتمشق نے اس منار کو مکمل کروایا اور مسجد کو شمال مشرق اور جنوب کی سمت بڑھایا اس طرح مسجد کی وسط پہلے کی مقابلے میں تین گناہ ہو گئی مسجد کی سامنے مہرابدار پردہ تعمیر کروایا اتتمشق نے دیلی میں ایک بڑا حوز بھی بنوایا تھا جسے حوز شمسی کا نام دیا گیا یہ حوز دو پہاڑوں کے درمیان تھا شہر کو میٹھا پانی اسی حوز سے فرام کیا جاتا تھا حوز کے بیج منکش پتروں کا گمبت تعمیر کیا گیا تھا جو دو منزلہ تھا ابن بطوتہ نے تقریباً سو برس بعد ہمان تغلق کے عید میں سات سو پچیس ہجری سے سات سو باون ہجری آ کر اس حوز کو دیکھا اور اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر یوں کیا اہل شہر اس حوز کا پانی پیتے ہیں اس کا طول دو میل اور عرض ایک میل ہے شہر کی عیدگاہ بھی قریب ہی ہے عیدگاہ کی طرف پتھر کے گھاڑ بنے ہوئے ہیں جو چبوتروں کی شکل میں ہیں ہر چبوترے کے کونے پر گمبت بنہ ہوئے ہیں جس میں سیاہ آ کر بیٹھتے ہیں بہت سے صوفیہ کرام نے اس حوز کے قریب اپنے حجری تعمیر کیے صوفیہ نے ایک مسجد بھی تعمیر کی جو مسجد اولیاء کہلائی شیخ نظام الدین اولیاء نے اپنی مجلس میں اس حوز کی برکت کا ذکر فرمایا کئی بڑے بزرگان دین جہیں سپرد خاک کیے گئے پرانی دیلی میں واقع یہ حوز اب ناپید ہے ریاست بھاولپور میں ایک شہر دریائے سطلج کی جنوبی کنارے پر آباد تھا پہلے اس کا نام دیوگار تھا جب اس شہر کے حقوران کی لڑکی نے اسلام قبول کر لیا تو اس لڑکی نے اس شہر کا نام اچھ شہر رکھ دیا بعد میں مختلف حملوں میں یہ شہر ویران ہو گیا عطمش نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا اور یہ ایک بڑا شہر بن گیا آج کل یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے عطمش نے کئی علاقوں میں جنگلات کٹوا کر نئی بستیاں بسائیں اور نئی سڑکیں تعمیر کروائیں عطمش نے زراد پر بھی خصوصی توجہ دی انہوں نے پہلی بار وزیر زراد کا تقرر کیا جو امیر کو ہی کہلاتا تھا قدب الدین ایبک سے برے سغیر میں جس سلسلہ حکومت کی بنیاد پڑی وہ خاندان غلامہ کلاتا ہے اس خاندان میں ایبک، آرام شاہ، اتمش، رکن الدین، رزیہ بیگم، بیرام شاہ، علاو دین مسود، ناصر الدین محمود، ببلن اور قیقاد شامل ہیں ان دس سو کبرانوں نے چھے سو تین ہجری سے چھے سو نواسی ہجری با مطابق بارہ سو چھے عیسوی سے بارہ سو نوے عیسوی تک یعنی چھاسی برس حکومت کی بلا شبہ ان حکمرانوں میں اتمش کا دور حکومت اپنی بہت سی خصوصیات کی وجہ سے ممتاز نظر آتا ہے شمس الدین اتمش کا جو درکشہ کردار تاریخ کی صفات سے اجاگر ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے وہ حد درجہ متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی حیرت انگیز بھی ہے ترکستان کی سرزمین پر جنم لینے والے اس ذہین و وجہ شخص کو اس کے بچپن ہی میں غلامی کی زنجیروں میں جکر دیا گیا لیکن قدرت نے اس کی تربیت اور اس کے قلب کو انوار و تجلیات سے منور کرنے کا اتمام کیا اور پھر اس کی تقدیر کو اس طرح سوارہ کہ قلب سافی رکھنے والا یہ غلام ایک بہت بڑی اسلامی مملکت کا فرما روا بن گیا اس کی توجہ اور علم سے اس کی شیفگی کی بنا پر اولیاء کرام صوفیہ اعظام اور بزرگان دین دور و نزدیک سے آ کر برسگیر میں آباد ہو گئے اور ان کی مسلسل محنت کے نتیجے میں دین اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا اور لاکھوں گناہگاروں کو ہدایت مجسر آ گئی ماشاءاللہ